ہی فرینڈز ویلکم بیک ٹو می چینل آج ہم ایکسپینڈ کرنے والے ہیں اکسیزن دے سیریز کے اپیسوڈ 12 کا پارٹری ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے یہی بولنا چاہوں گی کہ اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکر نہیں کیا ہے تو پلیز زلدی سے سبسکر کر لیجئے تو جلدی فرینڈ آج کے سٹوری کو بنا دیکھیں شروع کرتے ہیں سولو کی دیڈ آفیس میں بیٹھ کر کچھ ورک کر رہے ہوتے ہیں تب ہی جے ان کے پاس دی لے کر آتا ہے سولو کے ریٹ کہتے ہیں کہ بھلی ہوئی میں نے اس پوسٹ کو چھوڑنے کی بہت کوشش کی لیکن میں نے اپنے کام کے بیچ نی ایموشن کو کبھی آنے نہیں دیا لیکن سولو کو لگتا ہے کہ میں اسے سمجھتا نہیں ہوں سولو کی آخر اتنی ہمت کیسی ہوئی اسے تو صرف کچھ مہینے ہی فیس کرنے ہیں بلکہ مجھے تو کئی سالوں تک ویٹ کرنا پڑا تھا میں نے یہ کبھی نہیں چاہا کہ کوئی مجھے سمجھے اس پر جے ان سے کہتا ہے کہ مانا کی سولو آپ کی جیسا ہی ہے کافی حد تک لیکن ابھی وہ کافی ینگ ہے اس لئے آپ کو اس سے پولائٹلی بات کرنی چاہیے تاکہ وہ اوپن مائنڈ ہو کر اپنی بات آپ سے کہہ سکے سولو کے ریٹ کہتے ہیں کہ نہیں میں ایسا نہیں چاہتا میں چاہتا ہوں کہ وہ یہ سب فیس کریں اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تو اسے میرے اٹنشن کی کوئی ضرورت نہیں جے ان کی بات سمجھ جاتا ہے اور ہامی سے ہلا دیتا ہے اور اس کے بعد وہ جانے لگتا ہے جے کہ جانے کے بعد سولو کے ڈیٹ ڈس سے فوٹو نکالتے ہیں اور اسے دیکھنے لگتے ہیں اور یہ اسی بات ہے کہ وہ سولو کی موم کو بہت مس کر رہے ہوتے ہیں دوسری طرح ہم سولو کو دیکھتے ہیں جو کہ کافی اداس ہو کر اپنی کمرے میں بیٹھا ہوتا ہے کافی دونوں سے بینا کھائے پیر رہنے کے کارے اسے بھوک لگتی ہے وہ پاس میں رکھے ملک بوٹل کو اٹھاتا ہے لیکن اس میں تھوڑا سا بھی دودھ نہیں بچا ہوتا ہے اس کا ان وہ اداس ہو کر چھپچا بیٹھ جاتا ہے تب ہی جے دروازہ کھولتا ہے اور اس کے لیے کھانا لے کر آتا ہے سولو گسے سے کھانے کو فیک دیتا ہے اور چلاتی ہوئے جے کو کمرے سے بہا جانے کے لیے کہتا ہے جے اسے سمجھاتا ہے کہ پلیز آپ کھالو ورنہ بے ہوش ہو جاؤ گے لیکن سولو اسے ڈھاٹتے ہوئے کمرے سے بہا جانے کے لیے کہہ دیتا ہے نیک سن میں ہم دیکھتے ہیں کہ فو اور اس کی مام تیار ہو کر ائرپورٹ جانے کے لیے نکلنے والے ہوتے ہیں فو کی مام ائرپورٹ کے لیے پہلے ہی نکل جاتی ہے فو وہاں رکھ کر کاؤ کا ویٹ کرنے لگتا ہے کیونکہ اسے پورا یقین ہوتا ہے کہ کاؤ ضرور آئے گا لیکن کاؤ نے پہلی ہی آنے سے انکار کر دیا ہوتا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ فو اسے روتے ہوئے دیکھیں اور نہیں وہ فو کو روتے ہوئے دیکھنا چاہتا تھا اس لئے وہ تھوڑی دیر ویٹ کرنے کے بعد وہاں سے جانے لگتا ہے تب ہی کاؤ آ جاتا ہے اور اسے آواز دیتا ہے فو پیچھے مڑھ کر دیکھنے لگتا ہے کاؤ کہتا ہے کہ میں نے کہا تھا کہ میں نہیں آؤں گا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم مجھے روتے ہوئے دیکھو لیکن میں رو نہیں رہا ہوں دیکھو میں تو اسمائل کر رہا ہوں فو اسے دیکھ کر ایموشنل ہو جاتا ہے اور اس کی آنکھیں بھر آتی ہیں وہ جیسے ہی اس کی طرف گلے لگانے کے لیے بڑھتا ہے کاؤ اسے روک دیتا ہے اور اچانک وہ رونے لگتا ہے نیکس دن میں ہم دیکھتے ہیں کہ فو ائرپورٹ کے لیے نکل چکا ہوتا ہے راستے میں اسے کاؤ کی بہت یاد آتی ہے اس لئے وہ اپنے والٹ سے کاؤ کی فوٹو نکال کر دیکھنے لگتا ہے سین کمپنی پر سپٹ ہوتا ہے جہاں ہم کوئی اور نہیں کو دیکھتے ہیں نی اسے ایک جگہ پلے جاتی ہے جہاں پر پریویس پریزنٹیشن ٹاپک رکھے گئے ہوتے ہیں گوئی کافی خوش ہوتے ہوئے اس سے پوچھتا ہے کہ اسے میں کہاں رون سکتا ہوں نی کہتی ہے کہ یہ تو ابھی یہی پر رکھے تھے لیکن یہاں پر دیکھنے ہی رہا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں ملکہ ڈاکومنٹس کو ڈھوننے لگتے ہیں لیکن وہ وہاں پر نہیں ہوتے ہیں نی کہتی ہے کہ میں اس کے بارے میں کسی اور سے پدا کر کے آتی ہوں گوئی اسے تھانکس بولتا ہے گوئی اس بات سے کافی خوش ہوتا ہے کہ پریویس پریزنٹیشن ٹاپک سے اسے تھوڑی بہت ہیلپ مل جائے گی اس لئے وہ وہاں پر باقی سائے ڈاکومنٹس کو دیکھنے لگتا ہے تب ہی وہاں پر لینڈا پریزنٹیشن ٹاپک کو لے کر آتی ہے کیونکہ وہ پہلے ہی ان کو لے جا کر پڑ چکی ہوتی ہے وہ گوئی سے کہتی ہے کہ میں نے اسے پورا پڑ لیا ہے اس لئے تم چاہو تو اسے اپنے ساتھ لے جا سکتی ہو مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں اور ہاں اگر تمہیں کسی طرح کی ایڈوائز شاہی ہو تو مجھ سے پوچھ سکتی ہو گوئی کہتا ہے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں میں خود ہی کر لوں گا لینڈا کہتی ہے کہ تم اتنے بھی بے اوقوف مت بنو کیونکہ مجھے پتا ہے کہ تم اپنی پوری نالج کے ساتھ بھی اسے پڑھو گے تو مجھے بیٹ نہیں کر پاؤ گے اس لئے تم اسے اپنے ساتھ لے جاؤ تاکہ ہمارے بیچ ہونے والے اس کمپیٹیشن کو میں انجوائے کر سکوں گوئی کہتا ہے کہ میں یہاں پر کسی سے کمپیٹ کرنے نہیں آیا ہوں میں یہاں پر صرف انٹرنشپ کرنے آیا ہوں لینڈا کہتی ہے کہ کمون گوئی ہم دونوں اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہمارا گول سیمی ہے اور یہ پریزنٹیشن ڈیشائیڈ کرے گا کہ سولو کی سائٹ کون ڈیزرب کرتا ہے گوئی کو ریالائز ہو جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں لینڈا یہ صحیح کہہ رہی ہے اس لئے لینڈا گوئی سے ڈیل کرتی ہے کہ اگر اس کے پریزنٹیشن کو اپروول نہیں ملتی ہے تو وہ سولو کو ہمیشہ کیلئے چھوڑ کر چلا جائے گا اور وہ لینڈا کے ساتھ اسے رہنے دے گا گوئی آخر کا یہ ڈیل ایک سیپ کر لیتا ہے نیک سن میں ہم دیکھتے ہیں کہ کافی رات ہو چکی ہوتی ہے اور گوئی کا فرین بیر سو رہا ہوتا ہے گوئی ابھی بھی جاگ کر پریزنٹیشن کی تھیاری کر رہا ہوتا ہے سین کمپنی پر سیپٹ ہوتا ہے جہاں پر سبھی لوگ اپنا پریزنٹیشن ٹاپک ریڈی کر کے بیٹھے ہوتے ہیں تب ہی نہیں ان سے کہتے ہیں کہ آج سیفٹ ڈسکس ہوگا آج ریال پریزنٹیشن نہیں دینا ہے اس لیے تم لوگوں کو پریزنٹیشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تب ہی وہاں پر پیٹ آتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ انہیں اپنا پریزنٹیشن آج ہی دینا ہوگا نہیں جو کہ تھوڑی دیر پہلے یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ پریزنٹیشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہنے لگتی ہے کہ سب سے زیادے پریزنٹیشن تو اب مجھے ہی ہو رہا ہے ویسے تم لوگوں میں سے اگر جس کا پریزنٹیشن اچھے سے تیار ہے وہ مجھے فالو کر سکتے ہیں وہاں پر بیٹھی لینڈا اور باقی سبھی نیکی پیچھے چلے جاتے ہیں تب ہی گوئی کو کاو کا کال آنے لگتا ہے یہ دیکھ کر گوئی کافی سوچ میں پڑ جاتا ہے اب وہ سوچنے لگتا ہے کہ وہ پریزنٹیشن دینے چاہے یا پھر کاو کا کال ریشیپ کریں نیکس ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ جی سولو کے پاس جاتا ہے جی سولو کو کافی سمجھاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ وہ دروازہ کھولی کیونکہ اس نے ایک ہفتے سے کچھ نہیں کھایا ہوتا ہے جی سولو سے کہتا ہے کہ میں تمہارے اور گوئی کے بارے میں تمہارے ڈائٹ سے بات کروں گا لیکن سولو اس کی کوئی بھی بات کا جواب نہیں دیتا ہے جب سے اسے کمرے میں بند کیا گیا ہوتا ہے سولو لگتا ہے روئی ہی جا رہا ہوتا ہے اور اس نے اس دن سے کچھ بھی نہیں کھایا ہوتا ہے سولو کی پاس ایسا کوئی آپسن نہیں ہوتا ہے جس سے وہ گوئی کو کانٹیکٹ کر پائے اس لئے وہ اداس ہو کر صرف رو رہا ہوتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر گوئی آ جاتا ہے اور وہ اس سے کہتا ہے کہ سولو میں نے اپنی انٹرنشپ کمپلیٹ کر لی ہے اور تمہارے ڈائیٹ نے مجھے ایک سرپی کر لیا ہے اب ہم کبھی الگ نہیں ہوں گے یہ سنکر سولو بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور اسے گلے لگا کر رونے لگتا ہے تب ہی جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ سامنے کوئی نہیں ہوتا ہے مطلب کی سولو ہیلوشینیٹ کر رہا ہوتا ہے کہ کوئی اس کے سامنے تھا اور اس نے اس سے بات دے گی اسے وقت ہم دیکھتے ہیں کہ کاؤ گھرکی سے سولو کی کمرے میں آتا ہے وہ سولو کا دیکھ کر کہتا ہے کہ تمہیں دیکھ کر ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ یہ میرا بھائی فرنڈ ہے جو پہلے تھا تم نے اپنی کیسی حالت بنا لی ہے اور دیکھو تمہاری وجہ سے ہم سب بھی پریشان ہیں یہ سنکر سولو کو گصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم مجھے بلیم کرنے کی بجائے میرے ڈائٹ کو بلیم کرو کیونکہ انہی کے وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے کاؤ کہتا ہے کہ یہ سب تو تمہارا ہی کیا دھرہ ہے اس پر سولو اس سے کہتا ہے کہ تو پھر تم مجھ سے کیا چاہتے ہو میں کیا کروں کاؤ کہتا ہے کہ مجھے نہیں بتا کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے لیکن ہاں اس کے بارے میں تمہیں وہ پرسن ضرور بتا سکتے ہیں جو میرے کمرے میں بیٹ کر رہا ہے یہ سنکر سولو کافی سرپرائز ہوتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ کون کیا تم گیٹار کے بارے میں بات کر رہے ہو تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ کاج کے ٹوٹنے کی آواز سنکر باہر سیکیورٹی اور جی کمرے کے اندر آتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں تو وہاں پر سولو نہیں ہوتا ہے سین کاو کے گھر پر سفٹ ہوتے ہیں جہاں پر گوئی سولو کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے سولو جیسے ہی گوئی کو دیکھتے ہیں وہ اسے حق کر لیتا ہے سولو گوئی سے مل کر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور خوششیں اس کی آنکھیں بھار آتی ہیں لیکن گوئی جب اس کی باڈی پر لگے چھوٹکی نیسان کو دیکھ کر گھبرا جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ سولو یہ سب کیا ہوا ہے تو سولو اس سے مسکراتے ہوئے کہتا ہے میں ٹھیک ہوں اور مجھے تم مل گیا ہونا اتنا بہت ہے اور سب ٹھیک ہے کہو ان سے بتاتا ہے کہ سولو کے ڈیٹ کی آدمی یہاں پر آگئے ہیں اس لئے وہ سولو سے پوچھتا ہے کہ اب ہم کیا کریں سولو کو اسے کہتا ہے کہ مجھے یہاں پر نہیں رہنا ہے میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اب میں اپنے ڈیٹ کے اندر میں رہ کر کوئی کام نہیں کرنا چاہتا ہوں اس لئے چلو ہم یہاں سے بھاگ چلتے ہیں سولو یہ کہتے ہوئے کافی ایموشنل ہو جاتا ہے اور اس کی آنکھیں بھر آتی ہیں کوئی کو اس کی حالت دیکھی نہیں جاتی ہے اس لئے وہ سولو کے ساتھ بھاگنے کے لئے ہاں کر دیتے ہیں سولو بہت ہی سادے خوش ہوتا ہے لیکن کاؤ تھوڑا سا پریشان ہو جاتا ہے کہ اب وہ ان کی ہیلپ کیسے کرے گا فرینڈز یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کاؤ سولو کا کار لے کر فرینڈ گیٹ سے جانے لگتا ہے جہاں پر سولو کی ڈائٹ کے آدمی کھڑے ہوتے ہیں جب وہ کار چیک کرنے کے لئے روکتے ہیں تو کاؤ اس سے باہر آ جاتا ہے اور اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سولو اور گوئی پچھلی گیٹ سے نکل جاتے ہیں سین سفٹ ہوتا ہے اور ہم سولو کے ڈائٹ کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے آفیس میں بیٹھے ورک کر رہے ہوتے ہیں تب ہی جی ان کے پاس آتا ہے اور ان سے بتاتا ہے سولو اور گوئی یہاں سے بچ کر بھاگ گئے ہیں ان کے ہاتھ میں انہیں نہیں پکڑ پائے اس پر سولو کے ڈائٹ اس سے کہتے ہیں کہ اسے لگتا ہے کہ وہ بھاگ جائے گا تو اسے بھاگ نہیں دو اور فرینڈ سے یہی پر یہ اپیسوٹ ختم ہو جاتا ہے اگر آپ کو اسٹوری پسند آئی ہو تو پلیس لائک کیجئے گا چینل پر نائے ہیں تو سبسکرائب کرنا بلکل مت بولیگا ملتے آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک لی بائی بائی تک کیل